بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آنیا یوسف اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگ سامنے حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اورنج سوٹ پین ہے پوری میں اورنج اورنج بنی رہا ہوں جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے گھر کی کچھ چیزیں لینے کے لیے پردے لینے ہیں اور مقدام اور مقدام کے پاپا نے شوز لینے ہیں چلیں اپنے ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم اپنا ویلوگ آج ہم شام سے شروع کریں گے اب ہم نکل رہے ہیں باہر باہر کہاں جانا ہے اب یہ گھر باہر جا کے ہی پتہ چلے گا اب فیلال میں گھر کی لائٹیں بند کرتی ہوں لائٹیں بند کر کے گھر کو لگایا ہے لوگ اب ہم نکل گئے ہیں باہر اور میں مقدام کے پاپا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں اور یہ مقدام کے پاپا گاڑی ڈرائف کرتے ہیں اب ہم باہر سے نکلے شام کو اس نے نکلے کہ دل میں بہت 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 زیادہ گرمی ہے کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے شام کو موسم تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے کراچی دل میں تو نکلنا بہت ہی مشکل بات ہے اور اسی لئے پھر ہم شام میں نکلے ہیں اب ہم جائیں گے پہلے شارجہ رکیں گے شارجہ ہم پہنچ گئے یہاں پہ ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں اور میرے ساتھ میں ہوں اور مقدام ہے مقدام کے پاپا بھم جا رہے ہیں اوپر یہاں پہ اور ہم نے کچھ نہیں لینا ہم سیدھا پہلے کرٹن کی شاپ پہ جائیں گے پردوں کی شاپ پہ جائیں گے دیکھیں ہمیں کیا پسند آتا ہے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں چلے میں نے بھلا آپ کو بھی دکھاتی چلوں کیا کیا چیزیں ہیں سیدھا ہم جائیں گے کرٹن کی شاپ جو ہے کرٹن بیٹ شیٹ کی جو شاپ جو ہے ایک ہی ہے بائی کی اوپر شاپ وہ سب سے اوپر ہے اب ہم سیڑھ سے سیڑھیوں سے جا رہے ہیں اوپر بس ہم نے یہاں سے ابھی فیلال یہی شاپنگ کرنی ہے اور کچھ جوتے بغیرہ بھی دیکھیں گے یہ پردے تھے لیکن یہ مجھے پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں پسند آئے اس طرح کے تھے مجھے اچھے نہیں لگے بس ہم جیسی شاپ پہ گئے اور ہم اسی پیروں میں نیچے آت رہے ہیں مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے تھے یا شاید مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے یہ بھی تھے اس طرح کے تھے اور ان کا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کپڑا ان کی تاریں تاریں کچھ نکلی مہتھی اور یہاں پہ ون ڈالر کی شاپ تھی یہ تھوڑا سا ہم نے ویسٹ کیا لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا جس رستے نکل رہے تھے جس رستے داخل ہو رہے تھے اسی رستے ہی نکل رہے تھے یہ ساری جو چھوٹے بٹر کی جھوز وغیرہ تھے جھوٹے لیلون کے جھوٹے بولتے ہیں وہ ٹو آنڈر کی سیل میں لگی ہوئے تھے اور باقی جو ٹوائز وغیرہ بھی تھے یہ سب ٹو آنڈر کے لگیا تھے بس ہم مبائل نکل رہے ہیں ابھی ہم نیچے ہم اگدام کو جھوٹے ٹرائی کروا رہے ہیں اس کے جھوٹے ٹوٹ گئے اور اس کے تو جھوٹے بہت ہی زیادہ ٹوٹتے ہیں ہم دوسری شاپ پہ جھا رہے ہیں نیچے نیچے والی فرور کی اب ہم وہاں کوئی جھوٹوالی شاپ جھونے گے اب مبائل سب سے پہلے نیچے ہوتر گیا کے بعد ہم نیچے ہوترے ہیں اب ہم یہاں جھوٹے ٹرائی کریں ایک جھوٹے اس کے پیر میں فٹ آیا ہے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ اس کو مددہ نہیں کر رہا ماما مجھے لگ رہا ہے ماما مجھے چوب رہا ہے کوئی جھوٹے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے اور پھر اس کے پاپا جھوٹے دیکھ رہے تھے لیکن ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے اس لئے ہم نے کچھ بھی نہیں لے سکے اور ہم پھر سیدھا باہر کو بس اب ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اب ہم گھر کی طرف روان ہونے کا بس اگلا ٹرپ انشاءاللہ ایک دو دن بعد لگائیں گے ابھی وہ کام سے تھکے پہ بھی آیا تھے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں پھر اب ہم گھر جائیں گے یہ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے چل پائیا مچھائی میں پنجاب کا محول بنایا ہے گوڈ نائٹ اینڈ گوڈ مارننگ اب ہماری ہوگی صبح صبح کی وہی روٹین ہے میں اگرام چلا گیا اسکول اب یہاں پہ کراچی میں ابھی فلحال اسکول کی چھوٹیاں نہیں ہوئی اب میں بنا رہی ہوں انڈے پیاس میں یہاں میں نے پیاس کٹ کی پیاس تھوڑے سو نرم ہو جاتے اوپر میں نے انڈے پھینٹ کے ڈال دی اور اب میں نے ہاں تور رکھا ہے یہاں پہ میں بناوں گی روٹیاں پراتھے نے بنا لی بس سل کی بر کی روٹی بناوں گی روٹی کے بر تھوڑا سا گھی لگا دوں گی آئل لگا دوں گی بس وہ چپڑی جائیں گی اور بس یہ مگدام کے پاپا اس طرح ناشتہ کریں گے وہ چائے نہیں پیتے تو وہ پنجاب والوں کی طرح روٹی سالن کھاتے ہیں اور یہ میری روٹی بن گی اس کے بعد میں گھر کے وہ چلے وہ بھی چلے گے کام پہ ناشتہ کر کے اس کے بعد ہم کریں گے گھر کے کام آج میں بیڈ شیٹ اپنی چینج کروں گی اور اب ہم یہ بیڈ شیٹ بیڈ سے اتار لی ہے جو پہلے والی ریڈ بچھائی ہوئی تھی اب بیڈ کو اچھی طرح چھٹک لیں گے پھر ابھی میں یہ والی بیڈ شیٹ بچھاؤں گی یہ زیبرا پرنٹ کی ہے اچھی ہے بس میں آج میں نے بیڈ شیٹ چینج کی کشن کے کور سارے چینج کیے یہ ہماری الحمدللہ بیڈ شیٹ چینج کر لیا روم سیٹ ہو گیا یہ میرا روم ہے دیکھیں روم میں جو کلر ہوا اس کے ساتھ پنیچر کتنا میچ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوکری لگی یہاں پہ موبائل چارج کر لیتے ہیں موبائل کی چارجنگ آلی جگہ ہے بہت اچھی بنی گئے الحمدللہ گھر بھی بہت اچھا گھر والے بھی بہت اچھے اس کے بعد آج میں یہ والا سوٹ پہنوں گے اورنج اورنج مالٹا بنوں گے آج میں اور یہ میرا ٹوپی سوٹ ہے دیکھیں اس کے اوپر میں نے ڈبل گھر لگا کے لیس لگائی ہوئے اور دامن پہ چوکوں پہ یہ پٹی لگوا کے اور یہ بیٹ میں لیس لگواہی ہوئے یہ بلیک کلر کی لیس لگواہی ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سمپل سلسلوہ ہے اور شلوار پہ سینٹر لیس بھی لگی ہوئے یہ پلیٹے لگے اور یہ بیبی لیس لگی ہوئے ایک چھوٹی سی یہ میرا ٹوپی سوٹ ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے میرے پاس یہ اورنج بٹا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے یہ سوٹ سے لگایا تھا یہ دیکھیں پورا یہ ٹھری پی سوٹ بن گیا بہت زبردست اور یہ میری فل لوک ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگ اپنا سوٹ پہن کے اپنی فل لوک بھی دکھا دوں بلکل سمپل میں کمی شلوار زیادہ ویئر کرتی ہے مجھے اچھے لگ دیں کمی شلوار اور دادا ٹوپیس لے لیتی ہوں جو دوپٹے پڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں کچھ میچ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کچھ دوپٹے بیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے میں دوپٹے دے لوں اور یہ دیکھیں اورنج اورنج مالٹا مالٹا کٹا کٹا کلر ہے اس سوٹ کا میرا اور امید ہے میری جو میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ کرنا مت بولے گا اب میں فریش ہو کے سوٹ پہن کے ریڈیو کے میں نے آپ لوگوں ساتھ دکھایا ہے اب میں پڑی ہو نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا اتنے اچھے لوگ دیا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اور بھی آگے آسانیہ پیدا کرے اور بھی آسانیہ پیدا کرے مشکلات سے بچائے اقدام بھی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے تو میں نے کہا جب تک وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے تب تک میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں اور بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گیا اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ آتا کرے اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بس اللہ تعالیٰ مجھے پریشانیوں سے بچائے تاکہ اور میں پریشانیاں نہیں دے سکتی اور میں ٹینشن نہیں کر سکتی بس یہی دعا کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے بڑی مصیبتوں سے بچائے اللہ پاک میرے بیٹے کو نیک صالح بنائے اس کو نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد مقدام کے پاپا آ جائیں گے اور بس میں نماز پڑھنے کے بعد میں مقدام کو دوائی دوں گی میں نے آپ لوگ اس ساتھ شیئر کیا تھا جو میں کلپٹن میں بھائی جان سے دوائی دے کر آئی تھی وہ اس طرح ڈراب کی صورت میں ایک گھڑ پانی میں اس طرح دی جاتی ہے پندرہ کترے الحمدللہ مقدام کو دوائی دے رہی ہے مقدام کے پاپا آ گئے یہ سارا سودا آلو پیاس ٹامارٹر اور یہ کریلے بھی آئے ہیں یہ کریلے صرف وہ ہی کھاتے ہیں اور یہ مقدام کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور اس شوپر میں ہے ہری مرچے دھنیا ادرک لسن وغیرہ یہ سب کچھ ہے اب میں نے پیاس ڈال دی ہیں پیاس والے ریک میں آلو ڈال دی ہیں آلو ہم بہت کھاتے ہیں میں اور میرا بیٹا چپ بھی کھا لیتے ہیں اب میں نے ڈال دی ہے ٹوکری میں بندی بندی کو اچھی طرح میں نے دو لیا ہے باقی جو سبزیاں ہیں کرے لے ٹماتر یہ سب میں نے ڈال کے رکھ دی ہیں اور باقی یہ آئے ہیں پھلوں کا بادشاہ آم آم سے ہمارا بھر گیا ہے فریچ اور اس کے بعد میں نے بندی کو اچھی طرح دھویا ہے سکایا ہے ڈرائے کر کے پھر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں نے پیاس کٹ کر لیا ہے آپ لوگوں سے میں نے کافی ٹائم شیئر کیا ہے کہ میری بندی کیس طرح پکتی ہے بس بندی کو فرائی کروں گے اوپر سے پیاس ڈال دوں گے ہرمیٹر ڈال دوں گے اور ہلتی ہے چھوٹ کسی لائن مرچی ڈال دوں گے ساتھ ساتھ بن رہی ہے روٹی I hope آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا بلوگ اچھا لگ ہوگا مجھے اپنی دعو میں یاد رکھی گا ملتے ہیں اپنے نیکس بلوگ میں کہ اللہ آپ